ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں محمد پرویز صاحب پوچھتے ہیں ہمارے سکول کے ساتھی ہیں کچھ ہمیں سلام کرتے ہیں کوئی نمستے کرتا ہے کوئی آداب کرتا ہے شریع طور پر ہم ان تینوں کا کیا جواب دیں گے اور غیر مسلم سے کوئی مسلمان ملنے جائے تو نمستے یا آداب ان الفاظ کے ساتھ دیکھیں جو سلام تو صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے اسی طرح جو غیر مسلم قوموں کا شعار ہیں جو چیزیں ان سے بھی اجتناب لازم ہے نمستے وغیرہ جیسے الفاظ ہیں تو یہ آداب کا لفظ بالکل درمیانی ہے کسی قوم کا شعار بھی نہیں ہے تو یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے آداب کہہ دیا کریں اور بھی کوئی تمیز والا لفظ ہو جس سے تمیز جلک رہی ہو وہ بھی کہا جا سکتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ راول فنڈیسی صاحب کا سوال ہے اگر کسی غیر مسلم کو کسی مسلمان نے اسلام کی براہ راست دعوت نہیں دی تو کیا اس غیر مسلم کے بارے میں یہ تصور کیا جائے گا کہ اس تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچ گیا بلکہ نہیں پہنچ ہے نہیں ایسا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی میرے متعلق سنے گا اور پھر یہودی ہو یا عیسائی ہو اور ایمان نہیں لائے گا وہ جہنم کی آگ میں داخل ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر اگر اس کو دوسرے ذرائع سے پہنچ گئی ہے اور اسلام کی خبر جیسے کہ آج کل تقریبا ہر جگہ ہی پہنچ چکی ہے تو وہ غیر مسلم پر حجت بہرحال تام ہو چکی ہے پھر اگر کوئی مسلمان اس کو الگ سے دین کی دعوت دیتا ہے تو یہ باعث سواب ہے باعث اجر ہے مگر اگر دعوت نہیں دیتا تو گناہگار نہیں ہوگا باعث اجر ضرور ہے اور مسلمانوں میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جیسے قرآن نے کہا تم میں ایک جماعت ایسی ہو جو لوگوں کو خیر کی طرح بولائے تو فرض کفایہ کی حد تک تو ہے کہ ایسی ایک جماعت ہونی چاہیے جو اسلام کا تعرف کروا ہے اسلام پر جو اشکالات ہو رہے ہیں اعتراضات ہو رہے ہیں وہ ان کا جواب دے مگر ہر ہر مسلمان پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ الگ سے غیر مسلم کو دعوت دے سواب ہے فرض این نہیں ہے ہر ایک پر ٹھیک ہے جو بہت شکریہ اگر آجیز اشوکی صاحب کے سوال ہے کہ غیر مسلم کو پران مجید عربی قرآن کا نسخہ دعوت کی نئے سے دیا جاسکتا ہے جی بلکل دیا جاسکتا ہے بلکہ دینا چاہیے